ملک بھر میں جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ کس طرح سے فراڈ کر رہے ہیں اور جرم کس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جالی پولیس والے بن کے لوگوں کو اگواہ کرنا تاوان وصول کرنا ان سے پیسے مگوانا یہ اب بڑی نارمل سی بات ہے میرے ساتھ جو خاندان آج موجود ہے ان کے ساتھ اگزیکٹلی یہ ہوا ان کے ہزبنڈ کو اگواہ کیا گیا جالی پولیس والا بن کے پوری ٹیم بن کے انسپیکٹر بنا ساب انسپیکٹر بنا اور کچھ لوگ کانسٹیبل بنے اور سیول کے کپڑوں میں آتے تھے اور کیا کرتے تھے سارا یہ آپ کو آج بتاتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جرم کس قدر معاشرے میں سرائیت کرتا جا رہا ہے اور اداروں نے اگر ٹائم لی باز پرسنا کی تو حالات مزید بھی بگڑ سکتے ہیں حالات ہیں کیا بسکلی آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں سلام علیکم علیکم السلام کیا ہوا معاملہ یہ کیا مسئلہ ہے سارے نام مہینے کی پتیس ستارہ طریقوں یہ لوگ ہمارے گھار آئے ہیں اپارہ سے کچھ لوگ ہمارے گھار آئے تھے جو رینا نام کی لڑکی تھی ان کی شاید وہ اس نے کسی ہمارے یعنی کہ نکاح کر لیا تھا کسی آدمی کے ساتھ اور وہ آدمی جو تھا وہ میری نندوئی تھا اور وہ ہمیں آکے دھمکی آلگاتے جھوٹے پولیس والے بن کے آئے اور ہمارے گھر میں آئے رینا کون ہے آپ کی کیا لگتی ہے کچھ بھی نہیں اس نے اکاڑے میں کسی سے نکاح کر لیا نکاح کر لیا اور اس کے بعد رینا کے گھار والے ہمارے گھر میں جھوٹا پولیس والے بن کے آئے اور کچھ لوگ بھی ساتھ ان کے آئے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بدماش ہے ہم بدماشوں کو لے کے آئے آپ کے گھر سر وہ ہمارے گھار آئے ہیں اور لوکیشن پر آئے ہیں اور انہوں نے فون سے لوکیشنیں نکالی جس میں ہماری لوکیشنیں نہیں تھی پتہ نہیں وہ کس طرح آئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے گھر آتے انہوں نے ہمارے گھر رات رکے کھانا شانا کھایا چائے شائے پی آپ نے رکنے دیا وہ زبردستی ہمارے گھر میں رکے کوئی پسٹل پسٹل تھا ان کے پاس نہیں کچھ بھی نہیں تھا صرف دھمکیاں لگاتے تھے کہتے تھے ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اگر شور ڈالا شور ڈالا تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور آپ کے میاں کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے اور مار دیں گے جا کے کتنے لوگ تھے پانچ اور کیا تعرف کروایا انہوں نے اپنا ایک کا نام اسمان ہے لڑکے کا نام جو پولیسس کارکٹر بناوا تھا ایک کا نام فیصل ہے جو سابس کارکٹر بناوا تھا اور ایک لڑکی کی ماں تھی ریحانہ اور فربینہ اور وہ لڑکی کی ماں بتاتی تھی اپنے آپ کو وہ بھی جالی نکلی نین وہ اس کی ماں وہ ماں تھی اس کو ساری لوکیشن کا پتہ تھا تو ایک لڑکی کا نام مدسر ہے اور ایک کا نام شمشاد ہے اور ایک کا نام یہ پانچ لوگ ہیں یہ پانچ لوگ آئے اور اس کے بعد کھانا شانا کھا کے یہ چلے گئے واپس چلے گئے جو انہوں نے ادھر کہیں کسی کو پولیس اسپیکٹر بنایا ہوا تھا انہوں نے ہمیں آ کر کہا کہ ہم نے وہاں پہ آپ لوگوں کی رپت درج کروا دی ہے کس بات کی کہ آپ کو ہماری لڑکی کا پتہ ہے کہ ہماری لڑکی کہاں پہ ہے کس جگہ پہ ہے اکھاڑے والے یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے ان کی کوئی لڑکی کی کسی کے ساتھ نکاح کر کے چلے گئی لڑکا آپ کا تھا آپ کی فیملی سے تھا جس کے ساتھ نکاح کر کے گئی ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا پھر آپ کے بخاریے کیوں آ جاتے ہیں کیونکہ میرے ناندو تھی شائلہ اس نے شادی کی ہوئی تھی نظیر کے ساتھ تو نظیر جو تھا اس کا شوہر تھا اس نے تین سال سے اسے ڈیووز لے لی ہوئی تھی اور دوسری جگہ پھر اس نے شادی کر لی تھی اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا وہ صرف اسی پناہ میں آئے تھے اس کو کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے انہوں نے دمکیشم کیا لگائی بتمیزی کی گالیاں شالیاں دی تو سر یہ کھانا کھا ہے اور جھوٹا اسپیکٹر ہے جس کو کسی کو پیچھے چھوڑ کے آئے انہوں نے بات کی کہ سر جی لڑکی نے تو نکاح کر لیا اور دیالت میں بیان چلے گئے دیدیوں میں اس نے تو یہاں کا ڈی ایس بیو کہہ رہا ہے کہ ایفی آر نہیں کٹی آپ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آ واپس آجو تو ہمارے ساتھ سامنے اس نے یہی کہا کہ سر جی اب ہمارا یہاں سے جانا ہی بنتا ہے کیونکہ لڑکی نے نکاح کر لیا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو سر جی یہ واپس سے لے گئے ہیں اس کے بعد چار دن کے بعد اکیس دسمبر کو یہ پھیر آئے ہیں نامے مہینے کی اکیس طریق اور آلدھائی بجے یہ آئے ہیں یہی لوگ یہی لوگ آئے ہیں انہوں نے آکے ہمارا دھائی بجے دروازہ کھٹکٹایا ہے ہم نے کھولا ہے میرے مہینے نے کہا کون تو یہ آگے سے کہتے ہیں ہم پولیس والے ہیں انہوں نے دروازہ کھولا اور ان کو میرے سے باتمیزی کی اندر یہ پانچوں لوگ ہی اندر گسی ہیں اندر گس کی انہوں نے باتمیزی کی میرے مہینے کو گسیٹ کے یہ بائیکوں پر بٹھا کے لے گئے آگے مو کے آگے ہاتھ دے دیا میرا بیٹا پیچھے بھاگا ہے اور میرے بیٹے کو اسمان نام کے لڑکے نے تھپڑ مارا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہاں چھپو جاؤں ورنہ میں تیرے مو پہ اور تھپڑ ماروں گا یہ بعد میں مجھ سے باتمیزی اس نے کرنا شروع کر دی اور یہ کہتا کہ دیکھ لیں آپ میں پولیس والا ہوں اصلی پولیس والا ہوں یا نقلی پولیس والا گوھر سے دیکھو میری طرف میں نے اس کو کہا کہ آپ دفع ہو جائے یہاں سے میرے ساتھ آپ بات نہ کرو یہ چلا گیا ہے اور جب تک میں پیچھے گئی یہ میرے میاں کو لے کے چلے گئے تھے چلے گئے تھے بعد میں یہ راستے میں کارے کے راستے میں گئے ہیں اس نے جنرل کے پاس بائی کھڑی کی ہے وہاں پہ جا اس نے مجھے فون کی ہے کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لڑکا ہے تو آپ کسی کے ساتھ یہاں پہ آ سکتی ہیں میں نے کہا نہیں سر میں نہیں آ سکتی تو کہتا کہ ہم آپ کے میاں کو لے کے جا رہے ہیں میں نے کہا بھائی آپ میرے میاں کو لنے کے نہ جائیں ہم شریف فیملی سے ہیں آپ کے سامنے ڈراما یہی کیا کہ یہ پولیس والے ہیں یہ پولیس والے ہیں اور ہم گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں ہاں جی اور اکارا لے جا رہے ہیں اکارا لے کے جا رہے ہیں ساری یہ بار بار فون کرتا تھا اور مجھے لیکیشن بتائی جا رہا تھا کہ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں پھر ان اس نے اور سات بجے تک ہم پاڑا تھانے بھی ان کو لے جائیں گے میں نے کہا تھیل کے بھائی اگر آپ چلے ہی گئے ہیں تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں مجھے بتانے کا کوئی دوک نہیں اگر میرے میں ہمت ہوئی تو میں لے آنگی اپنے میاں کو میں نے اپنی باجی کو فون کیا میری باجی نے آئی ہیں پھر اللہ تعالی نے ان کو ہمت عطا کی ہے وہ اپنے بھائی کے پیچھے انہ نے بھاگ دور کی ہے کیسے پتہ کیسے لگا کہ یہ جالی ہیں دھونڈا کیسے کیا کیا بھائی یہ فون کر رہا تھا ان کو بھی بار بار کول کر رہا تھا اور مجھے بھی کہتا تھا کہ مجھے پیسے دوں کتنے پیسے مانگتا تھا جس دن یہ میرے میاں کو لے گئے اس نے مجھ سے پچونجہ ہزار پیا مانگا ہے رجانٹ مانگا ہے کہتا ہے کہ آپ پچونجہ ہزار پیا دے دیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں نہیں میں نے اپنے بھائیوں سے پکڑے کچھ میرے کانوں کی بالیاں تھی میں نے وہ سیل کی پندرہ ہزار میں نے سر ایک دیا ان کو بیس ہزار میں نے ایک بھیجا دس ہزار یہ دیکھتے میں نے ایک بھیجا یہ گور کر اچھا کہتا تھے اگر کسی کو بتایا تو ہم مار دیں گے اگر آپ نے کسی کو بتایا تو ہم آپ کو مار دیں گے تو آپ کے میاں کو بھی مار دیں گے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا سر اس سے پہلے رات اس نے آٹھ بجے کسی سے فون کروایا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے میاں سے بات کرنی ہے میں نے کہا آپ ہو کون آپ بول کا اثر ہے کہتا ہے میں یہ ہنبا سے بول رہا ہوں یہ ہنبا سے بول رہا ہوں اور میں نے کام کروانا ہے آپ کے میاں سے میری بات ہو چکی ہے میں نے گزے سے ان سے بات کی میں نے کہا بھائی ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں آپ بار بار قول نہ کریں ہمیں میں نے کہا آپ نقلی پولیس والے کبھی بن جاتے ہو میں نے کہا شرم نہیں آتی آپ کو ایسی باتیں کبھی ہوئے آپ نے پہچان لیا ہاں جی میں نے پہچانا نہیں ہے ان کو میں نے پہچانا نہیں ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ آوازیں چینج کار کار کے یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو تنگ کر رہی ہے گینگ وہی ہے جو تنگ کر رہی ہے ہاں جی کیونکہ یہ ہمیں اس دن کہا کے گئے تھے کہ ہم نے آپ کے نمبر جانا وہ ٹریسنگ پہ لگائے اور ہم نے پتا بھی کھولا پھر میاں کیسے ملا سر میاں میرے بھاگ کے آئے ہیں وہاں سے گواہ کرنے کے بعد بھاگے ہاں جی یہ بھاگ کے آئے ہیں وہاں سے گواہ کرنے کے بعد یہ دس پندرہ دنوں کے بعد وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں 21 طریقے کو یہ لے کے گئے ہیں اور سپٹمبر 21 سپٹمبر کو ہاں جی 21 طریقے کو لے کے گئے ہیں اور 6 طریقے کو یہ بھاگ کے آئے ہیں وہاں سے ابھی کچھ دن پہلے ہاں جی اکتوبر میں ہاں جی اسی مہینے کی چھے دن پہلے آج بارانک دوبر ہے ہاں جی چھے کو ہاں جی چھے کو آئے ہیں یہ باقے چھے دن پہلے جی جی مدر بھائیز آپ کو نہیں پتا جلا کہاں ہیں نہیں ملنی نہیں سکا نہیں ہم ڈونڈتے رہے ہیں ڈونڈتے رہے ہیں ہمیں نہیں ملے کے آپ نے پولیس میں پرچہ کروایا جی جی ادھر آئے تھانے جی جی میں نے افیار کتوا دی تھی ان کے خلاف پھر پولیس ڈونڈ رہی تھی ان کو پولیس کو ملے نہیں پھر جب میرے میاں آئے ہیں پھر پھر ایازم اگرہ نے ان کو وہ کروایا پھرش کروایا تھا اچھا ہاں جی پھر پکڑے گئے ہاں جی پھر وہ پکڑے گئے کیا اس سارے معاملے میں یہ آپ لوگوں کے پیچھے کیوں لگ گئے اور یہ کیا کیا کرتے تھے ادھر ان کا کام اور کیا تھا سار میرے میاں کہتے تھے انہوں نے میری آنکھیں باندھی ہی تھی میرے ہاتھ باندھی ہوئے تھے اور جب یہ لے کے گئے ننگے کو لے کے گئے نکر پہنی ہوئی تھی انہوں نے جوتی بھی ان کے پاحوں سے نہیں انہوں نے یعنی کہ جب کسیٹ کے لے کے گئے نا تو پاں سے جوتی بھی tant junk اور آگے جا کے انہوں نے کپڑے دیئے ہیں اور اس میں مجھے فون کیا کہ باجی میں نے آپ کے میاں کو کپڑے دے دیئے ہیں تو میں اس سے غصے سے بولی میں نے کہا میں ہم آپ کے کپڑوں کو کیا کریں جب آپ میرے میاں کو ہی لے گئے ہو تو ہم نے آپ کے کپڑوں کو کیا کرنا ہے جیسے لے کر گئے اس ہی لے جاؤ اسے لے کر جاؤ پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ اس دوران آپ سے پیسے مگواتے رہے ہاں جی بلیک میل کرتے تھے کہتے تھے اگر پیسے کا کسی کو بتایا نا اگر پیسے کو کسی کو بتایا نا تو ہم آپ کے میعہ کو جان سے مار دیں گے میعہ سے بات کرواتے تھے کہ ہمارے پاس ہی ہے نہیں صرف ایک دن ہی کروائی تھی وہ کہتا تھے کہ ہم پولیس کھانے میں اس کو لے کے گئے ہوں میعہ نے کیا بتایا اس دن جب بات کیا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پولیس کھانے میں نہیں لے کر گئے یہ جھوٹ بھور ہے انہوں نے مجھے کسی گھر میں لکھاؤں رہا ہے اور میری آنکھیں اور میرے ہاتھ باندی ہوں کھانے پینے کو دیتے رہے اور یہ ادھر کوئی غواہ اور لوگوں کو بھی کرتے تھے شاید وہ کہتے کہ ہمارا کام ہی یہ ہے وہ جو رینا نام کی لڑکی ہے نا جو اس کا بھائی ہے نا وہ اسی کام میں ملکتب ہے ان کے ساتھ یہ کون لوگ ہیں رینا نام یہ کون لوگ ہیں جو لڑکی میرے نام دو اس کے ساتھ پاگئی ہے یہ وہ لڑکی ہے وہ اس گینگ کے ساتھ ملکے کام کرتی ہے اس کا بھائی کرتا ہے لڑکی بھی ہلپ کرتی ہے نہیں نہیں وہ تو آگی وہ واپس آگی نہیں وہ واپس نہیں گئی وہ کہاں ہے اس نے نکاہ کر کے وہ اپنا گھر بساہ رہی ہے اور نظیر کے ساتھ وہ خوشیف یہ سارا معاملہ جو ہے یہ گینگ آپ تک کیسے پہنچی پیچھے کیسے پڑی اس کی وجہ نہیں سمجھا رہی بھائی اس کا مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہمارے تک پہنچے ہیں کوئی پرانی دوشمنی تھی کوئی مسئلہ تھا کوئی بدلہ لینا تھا انہوں نے یا کسی نے آپ کے پیچھے پڑوایا کسی نے پڑوایا کس نے یہ ہمیں نہیں پتا یہ جو نظیر تھا وہاں جاتا آتا تھا کہیں اکارہ میں وہ وہاں پہ جاتا آتا تھا تو وہاں پہ جو آدمی جس کے کار وہ جاتا آتا تھا وہ آدمی ادھر آتا تھا دہور میں اس نے بتایا میرے یہاں یہاں رشتہ دار آتے ہیں تو وہ اس وجہ سے یہاں پہ تک پہنچے ہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں بیسیکلی کہ جالی پولیس والے بن کے آپ کو بلیک میل کیا گیا جی جی جالی پولیس والے جی جی گھر آ کے مار پیٹ کی گئی جی جی توڑ پوڑ کی گئی جی جی کسیڑ کے اسبند کو لے گئے جی جی اور کتنے دن لکھا اسبند کو اندر 21 تر 21 تر سا آپ لگا لیں 6 تک 6 تک ہاں جی اچھا ہاں جی یہ کو سولہ سترہ دن اندر رہے ہاں جی تو آپ اس دوران پولیس میں کمپلینز کرتی رہی ہیں ہاں جی ہم ڈھونڈ ٹی رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہ چلا نہیں جس نمبر سے کالیں آتی تھی وہ پولیس کو دیئے آپ نے جی جی نمبر بند ملتا تھا جی جی صرف آپ کو جب کال کرنی ہوتی تب چلاتے تھے جب چلاتے تھے لکویشن کا پتہ نہ چلا جی جی ہے نا ہاں جی تو کیا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ ڈر گئے ہوں گے ان سارے واقعات کے بعد سر میں اس واقعات کے بعد بور ڈر گئی ہوں اور میں دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا ہوا ہے میں کہتی ہوں تو یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی تو ایسے بلیک میل کرتے ہوں گے اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ جائے تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے جو لوگ ہیں ان کے جیسے ہیں نا ان کو بھی سمجھ آئے کہ نہ تو کسی کا گھر خراب کرنا اور نہ کسی کو بلیک میل کرنا ہے اور نہ کسی کو گواہ کرنا ہے ایسے اچھا یعنی کہ اب دیکھیں نا کہ کتنا بڑا آپ کے لیے تو بڑا دکھ والا ثانیہ ہے جی جی کہ ایک گروپ گھر میں آئے وہ کہے کہ ہم سی آئیے پولیس سے آئے وردیوں کے بغیر آئے جی جی اور بردیوں کے بغیر آکے عزبینڈ کو اٹھا کے لے جائے جی جی تو تو قیامت گزرتی ہے سائی اسی بات ہے سر اس دوران آپ تو نہ کچھ کھایا جاتا ہوگا نہ پیا جاتا ہوگا سر مجھے اپنے آپ کی ہوشنی تھی ہے کہ میں آنکھ ہوں میرے بچے کی دہر ہے پورا مہینہ تو میں دربدار آس ہی رہی ہوں نہ گر میں رہی نہ میرے بچے گر میں رہے نہ میں گر میں رہی ہوں موسیقی اس مشکل گھڑی میں کسی نے مدد کی آپ کی باہر سے رشتہ داروں سے بیان بائیوں نے کی ہے بیان بائیوں کے گھر میں ہی میں رہی ہوں اور بیان بائیوں نے میرے مدد کی ہے ٹھیک طریقے سے مزلموں کو پکڑوانے میں بھی بڑی حمد کا کام کی ہے پولیس نے میں نے افیار کروائی ہی تھی یہاں پہ یہ شاید کسی شارے سے پکڑے گئے ہیں کسی ناکے سے پکڑے گئے ہیں یہ وہاں سے ہی پکڑے گئے ہیں کاروائی پاک ہے یہ باہر رہے ہیں اب جیل کی ہواب کھا رہے ہیں اب جیل کی ہواب کھا رہے ہیں اور آپ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا جی جی ان کی وجہ سے میں بہت ڈرگی ہوئی ہوں اور بعض میں بھی دمکیاں لگاتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ بھی کیا نا تو آپ اس کا انجام بہت برا دیکھو گے وہ جن نمبروں سے کولے کو لے آئی وہ تو آپ نے پولیس کو پھر دیا ہوگا کہ یہ ریکارڈ ہے ہے نا جی جی کتنے پیسے آپ سے کھا چکے اندازن تقریبا تقریبا لاکھ ہیں انہوں نے ایک لیا اور پچ بانجا انہوں نے ایک لیا ہم سے لیڑ لاکھ آپ سے ہاں جی لے لیا آپ کے بینک اکاونڈوں میں کافی پیسے ہوتے ہیں نہیں نہیں مرے بین بھائیوں نے دیئے ہیں میری باہ جی میرے ناند نے دیئے ہیں پیسے آپ اُدھار اُٹھایا سب سے اُدھار اُٹھایا میں نے لیڑ لاکھ رو پیسے ہاں جی اب تھوڑے تھوڑے کر کے واپس دیں گی کیا کریں گی بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گی اب میرے میاں آگے ہیں زہاری بات کام کروں گی اور پیسے اتاروں گی میاں کتنا کماتے ہیں روز کا یا ہفتے کا یا مینے کا بھائی پینٹ کا کام کرتے ہیں تو پینٹ کا وہ کام کرتے ہیں تو زہاری بات ہے جا وہ کماتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے بہن بھائی نہیں اتنا وہ کمالیتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ اتار سکیں نہیں بھائی پھر میرے ہمارے لئے بہت مشکل ہے اور ہم رینٹ پہ رہتے ہیں ہمارا رینٹ پہ کر رہے ہیں اپنا بھی نہیں ہے ہمارا گھر کتنا پہ کرتے رینٹ ساڑھے ساڑھ ساڑھے ساڑھ ساڑھے آٹ ساڑھے آٹ اور بیجلی کا بل کتنا آ جاتا ہے تقریبا پچھلے مہینے ہمیں آیا ہے بل سولہ ہزار پہ آ سولہ ہزار بل آیا ہے جی ایسی اسی چلاتے ہیں نہیں پھر بھائی بلی بہت زیادہ آ رہے ہیں سولہ ہزار بل آ گیا بچہ پڑھتا ہے نہیں اس کا دودھ کا خرچہ وہ کہاں سے پورا کرتی ہے اب پڑھنا بھی اس نے سکول جانا ہے وہ کہاں سے لانے ہے پیسے ابھی تو ڈھڑھ لائے مکروض ہیں آپ بھائی میں خود بھی جوک کرتی پھر بھی ہو جاتا اتنا کہ گزارہ ہو اللہ کا شکر ہے بھائی گزارہ میرا ہو جاتا تھا لیکن اب جو پڑھا چاڑھ گیا یہ بڑی مشکل سے اتنا ہے میلے سے یہ پانچ پانچ ہزار کر کے دیں گے مینے کا دس ہزار کر کے دیں گے ایسے ہوں گی بھائی ایسے پانچ پانچ دس ہزار کر کے دوں گی بہن بھائیوں کو تھوڑے تھوڑے کار کے تھوڑے تھوڑے کیونکہ میں نے اتنے مسائل نہیں ہے کہ میں ایک دم سے دور مسائل کام ہے تو یہ مسئیبت جو پڑھی ایک دم آپ سمیتے ہیں کہ اس کو ٹالا جا سکتا تھا بچا جا سکتا تھا یا یہ ہو نہیں ہونا تھا بھائی اگر وہ چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے تو یہ ٹل سکتی تھی لیکن انہوں نے بوششی نہیں کی ٹڑھ لے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب ان کو جتنا بلیک میل کر سکتے ہیں وہ کاری لیں وہ چاہتے تو ٹل جانی تھی ہاں جی وہ چاہتے تو یہ مسئیبت ٹل جانی تھی نہیں جرم کرنے والا کیوں چاہے گا کہ وہ نا جرم کرے اگر وہ آتے ہیں میرے سامنے ہوتے ہیں ایسا تنگ کر رہے ہیں وہ تاکہ مقدمہ لٹکایا جا سکے اور مزید تنگ کی آجائے اور اوپر سے کسی بات میں نہیں آرہے وہ کہتے ہیں ہمیں سکا سکا ماف کر دو پیسے نہیں ہم نے دے رہے آپ کے آپ پیسے لے کے ماف کرنا چاہ رہی ہیں جی میں چاہتی کہ انہوں نے جتنے ہم سے پیسے لیے وہ واپس کرے گی پیسے ڈیڑھ لاک دے دیں ہاں جی تو جو اغواہ کی آس بینڈ کو وہ ماف کر دیں گی نہیں بچے کو تھپڑ ماف کر دیں گی نہیں کبھی بھی نہیں کروں گی اور گسیٹا آپ کو کبھی بھی نہیں ماف کروں گی جس عذیت میں آپ رہی ہیں جی جس پریشانی میں جس دکھ میں جتنی تکلیفیں آپ نے دیکھی ہیں وہ ڈیڑھ لاک میں واپس آ جائیں گی نہیں پھر بھائی لیکن ان کو تو کم سے کم شرم آئے گی نا کہ کسی کو دوبارہ ایسا بلاک میل نہیں کرنا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ان کو سزا دے گا پروپر بھائی میں چاہتی ہوں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے اور مزید سزا ملے ان کو تاکہ یہ دوبارہ سے کسی کو ایسا بلاک میل نہ کریں اور کسی اور کو ایسا گواہ نہ کریں تاکہ اگر میں آج چپ رہی نا تو بھائی یہ اور بھی لوگوں کو گواہ کرتے ہوں گے اور جس طرح میرے بچے رہے ہیں یا میں روئی ہوں میں نہیں چاہتی ہی کہ میرے جیسے اور بھی عورتے رہوں یا اور بھی بچے رہے ہیں دوسرا آپ کے میاں جو ہیں ان کے پاس رہ کے آئے ہیں تو وہ کیا بتاتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ کس کس لیول کا جرم کرتے تھے مارتے تھے ہاتھ باندے ہوئے تھے نہیں اور لوگوں کے ساتھ کہتے تھے میرے میاں بتاتے ہیں کہ انہوں نے میرے آنکھوں پر پٹی باندھی ہی تھی اور میرے پاس یہ باتیں کرتے ہوتے تھے کہتے ہوتے تھے یار یہ فریجوں کا کام تھوڑ دیتے ہیں اور یہ کام صحیح دے گا اس میں فائد ہے اس کا مضلب انہوں نے نیا نیا یہ کام شروع کی ہے مجھے نہیں پتا باتوں سے یہی لگ رہا تھا ہاں جی ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کوئی اور بھی پارٹی آئی نظر میں جس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہو یا آپ کو نہیں پتا اس بات مجھے اس بات کا نہیں پتا اندازہ نہیں آگا نہیں اب آپ کی زندگی نورمل ہوئی ہے ابھی بھی بھائی میں پریشان ہوں کہ پتا نہیں انہوں کیا باہر نکل کے کیا کرتے ہیں یہ میرے ساتھ اچھا ہاں جی کیونکہ جیسے انہوں نے پہلے پریشان کیا میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے یا میرے طرح کوئی اور بھی پریشان ہو مزید ان کو گھر زیادہ سے زیادہ ان کو سزا ملنی چاہیے کڑی سے کڑی سزا جی جی تانون کے مطابق ہاں جی لیکن یہ بات اب غلط ہے کہ آپ ڈیڑھ لاکھ لے کے تو ماف کر دیں یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا پھر وہ کل کل ہاں کو کیا بنے گا وہ کسی اور کو بھی کریں گے جا کے وہ کہیں کہ دھوڑے سے پیسے ہوں میں چھوٹ گئے ہیں تو زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ ان کے مطابق سزا ملے جی جی میں ابھی یہی چاہتی کہ ان کو سزا ملے بہت شکری آپ کا میرے ساتھ الیاز صاحب موجود ہیں جنہیں اگواہ کیا گیا اور اگواہ بھی جس پولیس نے کیا جالی پولیس نے اگواہ کیا پانچ لوگ آئے وہ داستان ساری ان سے سنتے ہیں کہاں رکھا گیا کیا ان کے ساتھ ہوا یہ ساری گفتگو کرتے ہیں ان سے الیاز بھائی سلام لیکم بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے کیا ہوا نہیں تو پولیس کو آپ نے کہا نہیں مجھے سرچ ورنڈ دکھاؤ درادہ کھولے سے پہلے ہی پوچھنا تھا لوگ ورنڈ دکھاؤ میں نے کہاں یہ پولیس بالے ہیں میرے گفتگو کرتے ہیں اس وقت بھی یہ پولیس بالے ہی پولیس کا اس پر راقہ وہ بھ� پولیس بھeltا تھا مجھے گھر میں جب آئے تو کتنے بجے کا ٹائم تھا راہی 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 ا اندر Ble dateddgra سلام علیہ راہی 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 کہ میں ر دوlar پوکر اکا ساکتنے وتنب with vue چاہے جب آئے راہی راستا Declaration A levearenUND ہوسیتے ہیں چھانی پیدا ہوا تا شکر اکتے ہیں تو شکر شکر مر ح 이� cuc مجھے دیکھیں سکوٹر پہ لے گئے آئی موٹسا ہوں گئے آپ نے کہا نہیں پولیس کی گاڑی کتر ہے مارا مورا بھی گھر میں پاہ جاگے مارا مورا اچھا پھر کہاں لے گئے کہاں 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 لے گئے آئی بجے یہاں سے چلے سیدھے راستے میں آپ بولنے نہیں کچھ بھی ایک پولس والا آیا تھا گاڑی خراب ہوئی ہے تو میں اگر اس کو بتاؤں گا یہ بھی پولس والے ہیں یہ مجھے جاڑا ماریں گے آپ سمجھ رہے کہ یہ سچلی اصلی پولیس ہے اور اکڑا تھانے نے چھاپا مارا ہے نہیں سر وہ انہوں وہاں مجھے دیکھے نہیں کھڑا میں مجھے دیکھے نہیں کہاں لے گئے گھر میں دکھا ہوا تھا کبھی کسی کھڑا ہے کبھی کسی کھڑا ہے کبھی کسی کھڑا ہے اکڑے کے اندر ہی کبھی کھڑا ہے پتید مجھے نظر نہیں کھڑا تھا یہ باتے کرزیں کبھی کھڑا ہے کبھی کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے ٹھوڑے گیاں ٹھوڑے میرے مارتے ہیں یہ گوہشک ہو کریا پیار پلاسکر کا وہ کھڑا ہے میرے ابھی دارے یہ درج ہو سیا اگر کہ پیسے مگوڑا ہے ابھی پیگم کھڑا ہے مجھے پیسے دیکھے ہیں ہی وہ خانت کے پاسے دے گا۔ کہ اپنے بارگے پھیجئے پیجئے۔ بارگے پیجئے۔ وہ پیسے دے گے۔ وہ خانت کے پاسے دے گے۔ کبھی پاہم سے کبھی بائی سے، کبھی ناانتے سے پیسے دے گے۔ اسے ہوں کہوں گے۔ ہم bowelوں کو بہل جائے کے لئے موسیقا 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 ہم لوگ کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے میں آپ کو مار دوں گا میں سے کر دوں گا وہ میرے کو ضرم کی گئے میں وہاں سے باگا ہوں اب جان بچار کے اب جان رہا ہوں اب چند دلوں پر ابھی میرے کارے پیسے روکی گیا میں چھوٹے بچے ہیں لینا کہنا پاپا پولس والے آگئے ہیں وہ اتنا سہم گئے ہم لوگ سہم گئے تھے اس نے کہا پاپا اب بیٹھ کے نیچے چلے جاؤ میں زندگی پیدا چانس ہوں پاپا پیٹھ کے نیچے چلا گیا میرے پیچھا خوف ناق ہمارے اوٹھے ہی تک خوف ہاں اوپر آیا ہوا ہے کبھی کو پیٹھ کے نیچے نہیں کیا کبھی درتا نہیں تھا ہم میرے اوپر خوف میرے اوپر ناکل ہوگا ہوگا ہے ایسے میرے اوپر کبھی مجھے آگے چھین کے مجھے لے جائیں گے میرے پچے جدا کریں مجھے موار دیں گے اسینا میرے اوپر خوف آ چکا ہوا ہے موسیقی 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 یہ پہلے ہی پکڑے گئے ہیں؟ ہان یہ پہلے پکڑے گئے ہیں لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو کہا رکھا ہوا ہے؟ پولنسی والگوں کو پتاہتے رہے ہیں پسند مجھے کہ پتاہا ہے آپ کو پولیس لینے کیوں نہیں آئی؟ صاحب یہ پہلے نہیں لگے پولس کو یہ جانا تھا انہوں نے یہ پیلے نکھے پلینک بنانا رہے تھے پولینوں نے جانا تھا؟ نہیں یہ ان مان دے کے نا ان کو مان رہے تھے منامے کے لئے ہیں یہ صحیح پتا بھی رہتے ہیں تین طبعہ کے چلے ہیں کہ میں نے مانڈا آتی ہے پھر آپ اس دوران ادر سے ادر میں آگا ہوں میں نے کہا یہ موقع ہے ہاں ایک آرمی ہیں کبھی چار کبھی تین آرمی رہتے ہیں میرے اوپر آج ایک تھا یہ ایک تھا یہ کنڈی لگا کے چھوٹا سلام تھا میں نے وہاں سے دیکھا یہ تیسر بھانا تھا میں نے کہا یہ منارہے دیانے لگا آپ نے چپل چپل بھی نہیں پہنی تھی پھرے میں آپ سلپ ہو جاتے گر جاتے وہ بھی سر مرد جانے سے یہ ماتے تھے فیڈنگ کر کے مجھے ماتے تھے تو میرا کیا ہونا تھا یہ دعا اسے دعا تھی وہاں سے میں کوشش کر کے چڑھ کے باگ آؤ چھے فٹ تھی چھے فٹ میں کوشش کر کے اس کے اوپر دیوار چڑھنے میں آگوں کتنا ٹائم لگا پانچ منٹ لگے ہیں کافی ٹائم لگا اس دلان باہر سے اس میں جواز美國 مجھے مجھے موٹسکر دیئے مجھے موٹسکر دیئے یہ منی دوارے لوگو ایک دوارے گئے اور یہ ماں لاحظہ چاہتے ہیں کیا میں دورا کھولایاں ب کھولایاں ہم ادر رہا رہے اندر آئیاں قانون مجھے جفاًا ہے خریل دیکھے دیا رہے ہیں میں نے اندر بیار کے بار کھولایاں اندر بیار کے بار کھولتے ہیں وہ ایسے ہیں اس کی پاکو کہ اسر کے دلا رہے ہیں جانو آرہے ہیں اس سطح بار سے کر کے مجھے دیکھے گی میرے دیکھے گیرے ہیں جنرل تین نمبر گیٹ پر اوپر جاگے ہیں نا تین نمبر گیٹ جنرل مسجر کالا گیٹ ہے وہاں جاہاں میری بیویوں کال کرنی شروع کی ہے چلے اس کے ان کا ممبائل بھی بک کو بھاو ہے وہاں سے آپ نکاس سلتے ہیں باتے ہیں ریکارڈنگ ہاں چیز نکاس سلتے ہیں آپ کو پڑا چلے گا کہ میں سچ بولا جوڑ بولا مجھے جوڑ بولے کوئی سوکے نہیں جو بولو آسان ابھی کردہ کیسے ہوتا رہیں گے کردہ سرم یہ مہنٹ مجھے لی کردہ ہوں نہیں اتنے پیسے کمالے تھے ہیں کہ کردہ اتر سکے نہیں سر پندہ سے دہ سیہے پندہ دار بھی ہم اکمال دیتا ہوں اب یہ کرایاں بھی لینا در بھی لینا ہوتا ہے یہ مہنٹ مجھے لی کھتی ہے گھروں گے اندر کام کرتی ہے کیونکہ دیکھیں آتی ہے کشہ ہم ہم آپ کو کھانے پہ لیے کا دیل کر دیتے ہیں کشہ ہم یہ کر دیتے ہیں موید افعلی کا انکام کرنے کا مجھے تو کچیری میں جب ان سے ملکات ہوئی تو کچھ کہتے ہیں کہوں نے کہتے ہیں میری کہتے ہیں کہ آپ نے پلس کو یہ بتانا میں نے کہا کہا ہدا ہوا باتا مجھے کہ آپ تعالی ہے میرے والا کہتے ہیں کہ جب دانجو نہیں تو باقی لوگ جو بچ گئے ہیں ان کو نہیں پکڑا پولیس نے ابھی تک یہ جو دو پکڑے گئے ہیں یہ مین بندے ہیں ان کے نام کیا ہے سمان 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 اور یہ پولیس کا کیا کیا بنتے تھے ایسے چو بنتا تھا یہ چھوڑا شپائی بنتا تھا ان میں ایسے چو کون بنتا تھا سمان سمان بنتا تھا اور فیسل شپائی بنتا تھا ہمارے چوڑا ہوں چوڑا پولیس والا ہمارے چھوڑا ہوں ہمارے چھوڑا کاتو والے پولیس والے پوریس والے کام ہو گئے ہیں انہوں نے کہ یہ ان کو لکھا بایا ہے اسے باد بول رکھے ہو گئے ہیں یہ باد ہو گئے پڑا پانچار ڈالی ہوئی ہے ابھی اس کے دیاس کے لئے سے پہ پولیس والا لگتا ہے میں اس سے اس کے خوف کے خوف اندر آتی دا ہوتا ہے مجھے دیکھے جائیں گے کہ چھانے دیکھے جائیں گے کہا تو مجھے دیکھیں جانا ہے انہوں نے پولیس والے کہہ رہے ہیں پولیس والے پہنے پہ انہوں نے ابھی کشن دیئے ہیں نہ مجھے کار دیکھے گئے ہیں یہ ہم لوگ دینے آئے ہیں یہاں سے بندہ گواہ کر کے لئے ہیں ابھی آپ اس حریے کو اس علاقے کو پیچانت جائیں گے اگر آپ کو لکے جائے جائے آپ سکوٹر سے واپس اڈے تک تو خود گئے ہیں اندازہ ہوگا کہ کس گھر میں رکھا گیا تھا گھر گا ایک دو گھر گا بتا ہے مجھے کسے گھر گا مجھے نہیں پتا پٹی بانگے مجھے رکھا گیا انہوں نے کچھ بتایا ہے پولیس کو کوئی بات ہوئی یا کہتے ہیں ہم پیسے واپس کریں گے سب مجھے نہیں پتا میں ابھی گلت بیانی کروں وہ صاحب کو پتا ہے مجھے نہیں پتا اور بچے کتنے آپ کے سب تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہی ہے چھوٹی بیٹی ہے چورہ سار کا بیٹا ہے بڑھا باکی چھوٹے میری بشی ہے پڑھایا پڑھایا ہے انہیں سب پڑھایا ہے نام کاتا گیا ہے ہم لوگ پیسے نہیں دے سکے ان کی بجا سے ہم لوگ پیسے آڑ گئے ہیں ابھی سوچا ہوں بچوں کو کئی کام پے لگا دوں کچھ کنے وہ پڑھا اٹھا کے ساتھے پکا ہے چھا وہ ادھے جاگے نامہ نے گوہ کا پچھا ہم نائے ہیں تو ہمارے بندے پڑھے گئے ہیں دو آمین لیکن اماری ابھی ہماری پیچھے کر کے ہمارے پیچھے دیا پڑھا ہمارے میں کرنا ہے پڑھا 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 دیا ہے دیا ہے گوہ کیا ہے ہمارے ہمارے بندے دیا ہے اچھا ادھے کراس پڑھا دیا ہے اچھا پڑھا انہوں نے پلانی وہ یہ ساں گروپ پہ 8-10 بند ہوگا ایک آمی ایک نہیں ہے اچھا آٹھ دس منٹ یہ جو گروپ ہے ٹھیک ہے آٹھ دس بندوں کا چار وقت بھی ہیں بیچ میں جو آتی رہے ہیں انٹرکو دہنے کہ آپ بتا دو آپ اسے کا دو پیسے مگوارے ہیں پھر اسوالے آ رہے ہیں اس کو اٹھانے لے جائیں کہ اسے مارے ہیں کہ میری بیگو بھی سیر پناہ پر جاتی رہے ہیں میرے بندوں کو کچھ نہ گئے میں تاہر اپنے پچھوں کو دے کے جاؤں گا دے کے جاؤں گی یہ ماریوں کو بلوم کرتے ہیں کبھی میں درہ نہیں خواب نہیں آیا ہم میرے اوپر خواب نازوں کی بہت ہے میں ڈھسٹا لاتا ہوں جب چھوٹا ہوں گنا سیر بھی میرے دیان گیٹ کی طرف ہی ہوتا ہے ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے بہت شکریہ آپ کا یہ آپ گفترو سن رہے تھے اور بڑی تفصیل سے الیاس بھائی نے بتایا کہ ان کے ساتھ اگواہ کرنے کے بعد کیا کیا واقعات ہوتے رہے اور کن کن مسائل کا وہ شکار رہے یہ ساری صورتحال ہے بہت ساری جگوں پہ پروپر مدیت نہ ہونے کی وجہ سے جو ملزمان ہیں وہ آپ کو کیفرے کردار تک پہنچتے دکھائی نہیں دیتے بے شمار جگوں پہ جو پولیس ہے اسے انویسٹیکیشن کا بجٹ تک نہیں ملا ہوتا کسی بھی کیس میں آپ دیکھ لیں اور اتنے محدود جو ان کے ذرائع ہیں اسی کے اندر وہ اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر گورنمنٹ سٹیٹ جو ہے اپنے اداروں کو امپار کرے انڈیپینڈنٹ کرے ان پر خرچ کرے تو شاید الیاس بھائی اور ان کی جو اہلیاں ہیں اور ان کے بچے جو ہیں ان کا خاندان جو ہے وہ کبھی بھی خوف میں مقتلا نہ ہو انہیں معلوم ہو کہ سٹیٹ ماں کی صورت ہمارے سر کا سائبان بن کے ہمارے ساتھ کھڑی ہے اسی دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ کوئی بندہ بھی اغواہ نہ ہو اور کوئی طاقتور کسی کو اغواہ نہ کر سکے قانون کا قانون کی رٹ قانون کا احترام اتنا زیادہ پینٹریٹ کر چکا ہو کہ کوئی یہ جرت بھی نہ کرے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے حالانے کے بعد